جناب جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا ہے بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ محرم الحرام سے قبل ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں علم کے پھریرے اور تابوت کی چادریں زلجنہ کی چادریں آرڈر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہوگا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ آرڈر کمپلیٹ کرنا اور کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آرڈر لینا بند کر دیے جاتے ہیں کہ جی اس تاریخ تک آپ صرف آرڈر دے سکتا ہے شاید بھائی میرے صرف موجود ہے السلام علیکم علیکم السلام شاید بھائی مجھے بتائیں کہ جیسے محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اپنے انداز میں غم حسین جو ہے اسے منائے ہر ایک چاہتا ہے کہ اپنے اپنے انداز میں اپنے عشق کا اپنی محبت کا اظہار کریں تو اس کے لئے جو تیاریاں ہوتی ہیں جیسے کالا لباس سلوانا چادر سلوانا بھرہر سلوانا اس کا آرڈر کا سلسلہ کب سے شروع ہوتا ہے اس کا آرڈر شروع ہوتا ہے یہ بگرаний کے بعد بھی شروع شروع کر دیتے ہیں شلوار کمیز جو لباس ہوتا ہے انسان کا جنٹس کا ہم تو جنٹس کام کرتے ہیں تو یہ بگرائیت کے بعد سے بہت لوڑ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس میں خواست ہے کہ رات دن کام کرتے ہیں شلوار کمیز و کافی لوگوں کو تو مذنار ہے کہ بھائی اب اسے نہیں ہوتا ثق جاتے ہیں چاند سے پہلے پہلے ہمیں یہ سارے کام نمٹانا ہوتے ہیں جیسے چاند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس دلجنے کی چادریں مولا کے تابوت کی چادریں علم پٹکے پھرائرے پھر ہم دو محرم سے لے کے اور نو محرم تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مولا کے ہی کام میں بیزی رہیں اور اس کا حدیہ بھی ہم کو اتنا خاص نہیں لیتے ہیں جیسے کیا جیسے اگر میں زلجنہ کی چادر میں بنوانا چاہوں تو اس کا کیا حدیہ ہوگا نہیں اس کی ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے جو اپنی خوشی سے دیتا ہے جو اپنی خوشی سے بندہ دیتا ہے اس کو جو ایک گلک ہم رکھ لیتے ہیں اس میں حدیہ ڈال دو آپ اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیہ بھی ہم مولا کے ہی تبرک میں استعمال کرتے ہیں وہ ہم اپنی جیب میں ہی ڈالتے ہیں مولا کے پیسے مولا کی کام میں لگاتے ہیں مولا نے ہماری ڈوٹی لگائی بھی ہے اور ہم یہ ہے کہ مولا سے بہلے ہم تو بولتے ہیں کہ رات دن ہماری ڈوٹیاں لگائیں تو ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے یہ سب کام کر کے یہ شہدہ کربلا میں جو زریع مولا کی وہاں کے چاندرات کو جو ہے اس میں غلاف چینج ہوتے ہیں بلکل وہ ماشاءاللہ سے ہمارے پاس دس سال سے بارہ سال سے ہمارے پاس بن رہے ہیں اور جب ہم وہ بناتے ہیں تو ہمارے پورے رونٹے کھڑے ہونے لگاتے ہیں تو ہم اس وقت کو یاد کرتے ہیں تو ہم اسے بناتے ہیں جو ہمارے دل میں جو بھی حاجات ہوتی ہے وہ ہم اس کو بیان کرتے ہیں مولا سے بیان کرتے ہیں کہ مولا اس کے صدقے ہمارے کو یہ کرتے ہیں شاید بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ 10-12 سال تو آپ کو اس کام میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے وہیسے تو سلائی کا یہ تو مولا نے جو ابھی دوٹی لگائی ہے یہاں پہ تو وہ تو 10-12 سال ہو گئے اور وہیسے تو ہم یہ کہ تقریباً 30-35 سال تو ہوتی ہے وقت اپنی کام ہے رکھا ہے اس لباس کا امنہ اعمال سلوظ چاہتگی ہے �ねぇ یہ کہ ب لوگ کامیت see کیوری tabہ امئی بھائی ہوگی شاید کام کیوری بم Beispiel موری بیانے کام کی اور شایدار رہی تéchیزدہ جاتے ہیں دلائے بھائیو에اں امامòn جلالہ ب میرے بچے ماشاءاللہ سے علی حسن اور قاسم حسن اور جعفر ہمارے ہیں ماشاءاللہ سے یہ سب ہمارے ساتھ شانہ باشانہ کام کرواتے ہیں تابوت کی چادر ہے میں چاہوں کہ آپ کھول کے دکھائیں میرے کامرے کے توسط سے جو ناظرین ہمیں دیکھ سکے کتنی خوبصورت ماشاءاللہ یہ چادر ہے جن کا آرڈر ہے یہ ان کی محبت ہے امام حسن سے امام حسین سے اور یہ جن سے تابوت کی یہ چادر سلی جا رہی ہے ہر ایک طریقے سے اپنے غم کا اپنے عشق کا اظہار کی جاتا ہے شاید میں چاہوں گی اندر آپ مجھے کارخانہ بھی دکھائیں کہاں ہے میرا لال ابا سے بولو آپ مجھے ذرا دکھا سکے اندر جو تیاریاں ہو رہی ہیں اور جن سے محبت کا اور جن سے تیاریوں کا سلسلہ جا رہی ہے یہ جو ہے یہ کس چیز کی چادر ہے یہ زلجنی کی چادر ہے یہ ماشاءاللہ میرا بیٹا یہ ہر چادریں تابوت کی چادریں سب ماشاءاللہ یہ بناتے ہیں اور زلجنی کی چادریں کیا ہر چیز میں اور زلجنی کی چاہتے ہیں یہ زلجنی کی چادر ہے یہ زلجنی کی چادر ہے میں آپ دیکھا بھی سکتا ہے یہ اس جان سے یہ دیکھیں یہ پیچھے کا حصہ ہے تاکہ پروپر کوری ہو جائے یہ اس کے دم کا حصہ ہے اور یہ فرنٹیل ہے اور یہ آگے کا حصہ ہے یعنی ہر چیز اور اس چیز کی مناسبت سے جو چادر سیلی جاتی ہے یا جس طرح سے تیاری ہوگی ہے اس کا پروپر انتظام ہوتا ہے دلجنے کا بنای جاتی ہے زبردست اور یہ چادر ہے یہ تابوت کی چادر بنا رہی ہے سرخ رنگ کی تابوت کی چادر ہم نے تابوت کی چادر باہر دیکھتی ہے یہ چادر باہر دیکھتی ہے تھوڑی سی ہمیں یہ شاین اور ستاروں نظر آئی اس کی خاص وجہ ہوتی ہے یہ تو اپنے فرمائش پر اپنے فرمائش پر چینج کری جاتی ہے ایک ہم نے اس طرح کی بنا لی تو ایک ہم نے اس طرح کی بنا لی تو ایک ہی کنٹینیو تو ہم نہیں استعمال کر سکتے اس طرح کی بنا لی جیسے فرمائش ہوتی ہے اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ آرڈر ہوتے ہیں ہر سال ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آرڈر دینے والوں کو آرڈر زیادہ پر زیادہ ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں آرڈر جتنے زیادہ ہوتے ہیں اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ محبت کتنی ہے عشق کتنا ہے تیاریوں کی لگن کتنی ہے محرم الحرام سے پہلے ہی سلائی کا کام شروع ہو جاتا ہے آرڈرز کا کام شروع ہو جاتا ہے اور جیسا کہ شاید بھائی نے بتایا بھی کہ نوے محرم تک کوششن کی یہ ہوتی ہے کہ سارا کام نمٹا لیا جائے